اللہم صل على فاتحه وسیدتنا زینب وسیدنا عسن وسیدنا حسن وعلا آلیک soapی وزارک وحسن اللہ رب العالمین والسلاة والسلام وعلا سید الانبیاء بالمرسلین اللہم صل على سیدنا دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو صبح نور میں میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکتلی علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا النصیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اونچے خاندان والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جگر کا ٹکڑا ہے اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے ناظرین اکرام دس محرم الحرام آپ کو یاد ہے ظاہر ہے آج تقریبا چالیس دن بیچ چکے ہیں بیس سفر المظفر ہے اور آج ہم انشاءاللہ چہلوم کے موقع پر سیدنا امام حسین علیہ السلام اور شہدہ کربلا کا تذکرہ پاک کریں گے ہمارے ساتھ آپ رہیے گا ناظرین میں جب بھی تذکرہ پاک کرتا ہوں تو یقین مانی کہ ایفیت دل کی بڑی عجیب ہو جاتی ہے کہ سلام عقیدت النفوس قدسیہ کو کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے نانا جان کے دین کو بچایا سلام عقیدت اللہ کے ان پیاروں کو جن کے مبارک اور نورانی خون نے دین اسلام کے چراخ کو رہتی دنیا تک روشن کر دیا اور سلام عقیدت سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پیاروں کو جن کی قربانیا حق کا استحارہ بن گئی یعنی حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر بن گئی آج سے ٹھیک چالیس دن پہلے ناظرین کربلا کے تبتے میدان پر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ جس سے بھیانک جس سے زیادہ بھیانک جس سے زیادہ دردناک اور جس سے زیادہ دل سوز منظر اس سے پہلے دیکھنے میں آیا نہ کبھی دیکھنے میں آئے گا یہ وہ قیامت کا منظر ہے ناظرین وہ قیامت کا منظر کہ جہاں غرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ہستی کی امامت میں انتہائی صفاقی اور بربریت کے ساتھ زبا کیا گیا جن کو دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آتے تھے جن کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے جن کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سینہ مبارک پر لٹایا کرتے تھے اور جن کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زبان چسوایا کرتے تھے جن کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سوار بنایا کرتے تھے یعنی جن کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سواری بن جایا کرتے تھے اور جن کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کر لیا کرتے تھے جن کے خوش ہونے پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش اور جن کے رونے پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوا کرتے تھے آج سے ٹھیک ٹھیک ناظرین چالیس دن پہلے محشر کے روز ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے والے آقا کو بہت ہی غمگین کیا گیا آج سے ٹھیک چالیس دن پہلے محشر کے روز جام کوثر سے سہراب کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو پیاسہ کیا گیا جو سر اقدس جو سر اقدس ناظرین توجہ رہے آپ کی جو سر اقدس بوسا گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اسے کاٹھ کر نیزے پہ چڑھایا گیا کربلا کے تبت سہرہ میں انتہائی درندگی سے آل رسول و محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زباہ کیا گیا طائف کے بازاروں میں لائے گیا اپنے تکبر کا اظہار کیا گیا پاک بیبیوں کو بازاروں میں گھمایا گیا سرہائے اقدس کو تذہیر کا نشانہ بنایا گیا بیڑیوں میں جکڑا گیا جانوروں کی برہنہ پیٹ پر سوار کیا گیا دمش کے بازاروں سے گزارا گیا یزید کے دربیاغ میں پیش کیا گیا زندانوں میں قید رکھا گیا ظلم کی جبر کی بربریت کی صفاقی کی شکاوت قلبی کی مکرو فریب کی جو جو صورتیں ہو سکتی تھی ناظرین وہ تمام کی تمام آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف استعمال کی گئیں اب یہ نورانی کافلہ جس پر پل پل کربلا بپا ہوئی جس پر پل پل قیامت بپا ہوئی چہلن کے موقع پر ایک بار پھر کربلا ہی میں ایک اور کربلا کا سامنا کر رہا ہے کہ جہاں راہ حق و صداقت میں پیش کی جانے والی بہتر قربانیوں کے چالیس دن کے بعد نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نواسی رسول سید زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اسیران کربلا کا کافلہ شام سے رہائی کے بعد روز آشور 61 ہجری کے شہدہ کو میں کیا عرض کروں ناظرین اب یعنی ان کو خراج تحسین پیش کرنے ان کی پہلی زیارت کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچا ہے یہ وہ موقع ناظرین جس کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے بس صرف اتنا عرض کروں میں کہ وہ منظر ناظرین کیا ہوگا کہ جہاں کافلہ زینبی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قبر اثر پہ پہنچا ہوگا تو کائنات کی سانسیں مکمل طور پہ تھم گئی ہوں گی جس بھائی کو سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ اپنی نگاہوں سے اوجل نہیں ہونے دیتی تھی کہ اب ان کی جان جان کائنات کی جان میں ہر وقت رہا کرتی تھی آج وہ جان سے پیارے بھائی جان پاس تو ہیں مگر سامنے نہیں ہیں بات تو کر سکتی ہیں مگر دیدار نہیں کر سکتی آج قبر اثر کی مبارک مٹھی کا لمس روح کی تسکین کا سامان تو بنے گا مگر جگر دیدار نہ ہونے کے غم میں چھلنی رہے گا آغاز کرتے ہمارے ساتھ تین شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی کی مہتاج نہیں پہلی شخصیت بزرگ شخصیت ممتاز عالمی دین جناب پروفیسر محمد سید احمد خان صاحب دوسری شخصیت ممتاز عالمی دین جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب اور تیسری شخصیت ممتاز سکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب اور آخر میں انشاءاللہ ملک ممتاز سنا خان جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب منقبت کا نظرانہ پیش کریں گے پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں ظاہر آج واقع کربلا کو چالیس دن ہو گئے یہ فرمائیے کہ ظاہر چہلنی کا موقع ہے اور یہ ریادیں اس لئے بھی تعدہ کرنا ضروری ہیں میرا خیال ہے بلکہ میرا یقین ہے کہ ایمان کی حلاوت کا ذریعہ ہی یہ یادیں ہیں تو معاشرتی طور پر جو چہلنی کا تصور ہے وہ ذرا بتائیے اور اسلام میں اس کی کیا حصیت ہے اس حوالے سے کرام فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و بارک وسلم آن امام آشقان عسر رسول عسر بطول سروع آزادی زبستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم جنید اکمال صاحب اگر ہم یہ تصور کریں کہ یہ کائنات ایک گلشن ہے تو یہ گلشن صرف اور صرف ان دو پھولوں سے مہک سکتا ہے جن کے لئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے خانہ تیہ یہ میرے دو پھول اللہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کا تصفیہ ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ارواح پر انوار بنے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اقلیں لطافت سے سرشار ہوں تو انہی کے دامن میں آنا پڑے گا ان کے دامن میں آئے بغیر یہ نام ممکن ہے کہ کائنات اپنا حسن قائم کر دیسے بات یہ ہے کہ آپ نے انتہائی وضاحت کے ساتھ اس ظلم کی تصویر پھینچتے ہیں اب اس کے بعد جب ہم چہلم کے تصور کی طرف آتے ہیں تو ایک دینیات کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں کہا کرتا ہوں کہ بعض جنازے وہ ہوتے ہیں کہ جنازے پڑھنے والے ان کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ اس جنازے کی بدولت شورکائے جنازہ کو برکتیں مل رہی ہوتی ہیں اللہ ہوا مغفرت ہو رہی ہوتی ہیں یہی قیفیت یہاں چہلم مبارک کی بھی ہے ہمارے ہاں چہلم کا تصور معاشرتی طور پر یہ ہے کہ ہم اپنے دنیا سے جانے والوں کے لیے ایسالِ ثواب کریں ان کی بخشش کی دعائیں مانگیں لیکن یہ وہ چہلم ہے جو معاشرے کو حق کی سر بلندی کے لیے ڈٹ کر میدان میں کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے جس پر امت کی اس خیر کا دار و مدار ہے جس کے لیے رسول اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت لنناس تامرون بالمعروف و تنہونا ان المنکر امر بالمعروف اور نہی ان المنکر کی طرف جس طرح یہ چہلم کائنات کو لاتا ہے کائنات کی کوئی چیز نہیں لاتی اس چہلم کا ایک ایک لمحہ اس سے منسلک ہونے والوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کائنات میں اللہ کے دین کو اگر سر بلند کرنا ہے تو یہ راستہ اختیار کرنا ہے اب جہاں تک ہم یہ کہتے ہیں کہ چہلم کی شرعی حیثیت جی اس زمن میں قرآن و سنت کا مطالعہ مجھے تو یہ بتاتا ہے چہلم تو اس نقطہ نظر سے بھی ہو گیا کہ جب یہ مقدس معتر معمبر سر کربلا پر پہنچے تو وہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہمہ وہ اس انتظار میں کھڑے تھے چالیس میں دن ان کی قبور پر پہنچنا اتنی ہی بات امت مسلمہ کے لئے حجت کے طور پر کافی ہے لیکن جب میں قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہوئے چہلم اور دسمہ اور تیجہ کی طرف آتا ہوں قرآن و حدیث کو ملا کر آپ بیشتر میرا خیال اے ایمان والو مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں ہم لکھ رکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا بلکو ٹھیک اب آگے بھیجا تو معلوم ہے اور یہ پیچھے چھوڑا کیا ہے یہ قرآن کی روشنی میں آپ صحابی صورہ کاف کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھیں کہ سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کشتی کو کس لیے عیبدار کر رہے ہیں بچے کو کس لیے قتل کر رہے ہیں دیوار کس لیے کھڑے کر رہے ہیں یہ ساری روشن دلیلیں ہیں لیکن ان سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ خود قرآن نے ہمیں کہا کہ کہو ربن اغفر لنا والاخوانن الذین سبقونا بالایمان ربن اغفر لی وال والدی والی المومنین یوم یقوم الحصہ درست ٹھیک ہے چیلم اور تیجہ اور دسویں کے متعلق جو لوگ شک و شبہ میں پڑھتے ہیں یا جو لوگ ان کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے معدبانہ التماس یہ ہے کہ تمام امت کے علماء حضور نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد امت کو بتاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ذا مات الانسانو ان قطعانو آملو انسان مر گیا اس کا عمل منقطع ہو گیا لیکن تین سے نہیں ہوتا صدقہ جاریہ والا علم کو پھیلانے والا اور تیسری بات آقا علیہ السلام نے جو یہ فرمائی کہ والدن صالح نیک اولاد کیوں یدعو لہو اب قرآن کریم نے یہ حضور اللہ السلام کا ہمیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں عصوہ مل گیا کہ اولاد صالح جانے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہے درست بلکل ٹھیک اب وہ چاہے ویسے دعا مانگے چاہے روزے رکھ کر مانگے چاہے نوافل کر کر مانگے چاہے غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلا کر مانگے اس میں سب سے بڑی دلیل باقی یہ ہے باقی اجتماعی طور پہ اگر مثال کے طور پہ خاندان والوں کو رشتہ داروں کو دوستوں کو جوہاں انتظار ہوتا ہے وہ ایک موقع بہیعہ کیا جاتا ہے کہ جو پہلے نہیں آ سکے ان کے لیے ایک دن متعین کر لیا اب جو لوگ دن کی تائین کے زمن میں بھی لوگوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں وہ بھی اس بات کو سامنے رکھیں کہ آپ سالانہ جلسے کے لیے ہیں چندہ مانگنے کے لیے دن متعین کریں اس پر کوئی قدغن نہیں بلکل صحیح اور ایک نیکی کے کام کے لیے اگر دن متعین کر لیا جائے تو اس زمن میں وہ چندہ ہے نا اصل میں بات یہ بات آگے بڑھاتے ہیں پیر صاحب یہ بتائی ہے بعض روایات کے مطابق اگر قافلہ زینبی زہر ہے مطلب ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اگر ہم مثال کے طور پر آج ایک ایک بالکل تائرانہ نگاہ سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قافلہ زینبی بنیادی طور پر ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے کہ چالیس دن کے بعد جس وقت امام علی مقام محمد حسین علی السلام کی بارگاہ میں یہ قافلہ پہنچتا ہے تو ذرا وہ منظر بتائیے کہ یہ پوری جو صحبتیں برداشت کی ہیں کربلا سے لے کے کوفہ کوفے سے لے کے دمش اور دمش سے لے کے محمد حسین علیہ السلام کی قیادت میں قافلہ اہل بیت نے ایسی داستان رکم کی ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ اس بات کا اعلان ہے کہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی اہل بیت اتحار رب کے ان چنیدہ ترین افراد میں سے تھے جنہوں نے اپنے عمل اور کردار سے ثابت کیا ہے کہ نجاست اور ہوتی ہے اور تحارت عورت آہا کیا بات اللہ ہو امام حسین پاک کی قیادت کا سلسلہ ظاہری طور پر دس محرم الحرام زہر کے قریب جو ہے وہ سامنے سے ہٹتا ہے اور یہ قیادت جو ہے یہ پھر امام زین العابدین اور بالخصوص سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کی خوبصورت جو ہے ایک روش اس میں تبدیل ہو جاتی ہے میں یہ کہوں تو قطن مبالغہ نہیں ہے کہ بہت مشکل ہے وہ کربلا جو امام حسین نے پیش کی ہے لیکن کئی گناہ اس سے سخت ہے کربلا وہ جو امام زین العابدین اور سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ نے دس محرم الحرام شریف کے بعد کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں بلا شبہ ایک ایک لمحہ کربلا کا ہے اور یہ مسائب جب بندہ ذکر کرتا ہے تو میں تو سچی بات ہے حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ چیز جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے بالکل ختم کر دی تھی انسانیت کے معاشرے سے دور ہو گئی تھی نئے سرے سے اس چیز کو ایک عجیب قسم کے ابھار کے ساتھ پھر واقع کربلا میں پیدا کیا گیا یعنی آپ دیکھیں حضور کے دور میں جنگ بدر ہوئی ہے جنگ عود ہوئی ہے جنگ خندق ہوئی ہے تبوک ہوئی ہے کسی موقع پر آپ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ جنگ میں آنے والوں کے ساتھ جو مستورات ان کی خدمت کے لیے آئی ہوں کھاناں وغیرہ کے لیے آئی ہوں جنگ میں نہ جاتی ہوں نہ لڑتی ہوں تو ان کے ساتھ کوئی کافلہ کسی قسم کی کوئی زیادتی کرے یا ان کے ساتھ کوئی ان کی چیز چھینی جائے آپ تاریخ نہیں دکھا سکتے ہیں لیکن کربلا میں یہ پھر پہلی دفعہ موقع ایسا آیا اور ہائی لائٹ ایسا ہوا اگرچہ ہو سکتا ہے اس علاقے میں یہ لوگ پہلے بھی ایسے کام کرتے رہے ہوں گے لیکن ہائی لائٹ یہ کربلا سے ہوا کہ یہ پہلا موقع تھا جس کی خبر دنیا تک پہنچی پوری عالم تک پہنچی کہ وہ پاکیزہ عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان علی شان کی عورتیں جو آخری فرد کے شہید ہونے تک خیمے سے باہر تک نہیں نکلیں اللہ 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 احتیاط ان کی دیکھئے آخری بندے تک خیمے سے باہر تک نہیں نکلیں ان کے خیموں پہ حملہ کیا گیا اور آگ تک لگائی گئے مال تک چھینے گئے ذرا چشم تصور میں وہ دیکھیں بڑا زخم ہے کربلا کا یہ بھی کہ علی اکبر زمین پہ کیسے آیا لیکن مجھے تو اس زخم کے حوالے سے کوئی لفظ نہیں ملتا کہ کتنا بڑا یہ زخم ہوگا کہ جب ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی آگ لگائی گئی جو اس کائنات کو دوزک کی آگ سے بچانے والے آئے ہائے کیا جملہ ہے اللہ اکبر جملے کو دوبارہ ریپیٹ کیجئے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان پاکیزہ بی بیوں اہلِ بیتِ اتھار کے خیموں کو آگ لگائی گئی کہ جن کو اللہ نے اللہ نے بیشمار علانات میں بتایا کہ یہ تو امت کو آگ سے بچانے والے ہیں وہ ہے نا کس تماشا تو دیکھو کہ دوزک کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد تاجب تو یہ ہے کہ فردوسِ عالی بنائے خدا اور بسائے محمد جن کا کام یہ ان کے ساتھ یہ کیا ہے اب دیکھیں نا قبلہ سرکار تو خاتم النبیین ہیں خاتم الرسول ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی یہ خاص طور پر نسل پاک ہے اور جب جناب فاطمہ زہرہ پاک کا ولادت ہوتی ہے تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا تو حضور نے یہی جواب دیا کہ نام میں نے اس لیے رکھا کہ جس کے سینے میں ذرہ برابر بھی ان کی مبدت ہوگی یہ اسے بھی دو زکیاء سے چھڑا لیں اگلی کربلا پھر صبح کا وہ منظر دیکھیں کہ جب خیم میں لاشے پڑے ہوئے ہیں سر کاٹ لیے گئے اور ان کو لے جایا گیا پھر کربلا دمشق میں کوفہ میں اور پھر جب چیلم پہ واپس آتے ہیں تو اب ذرا وہ منظر دیکھیں نا کہ جو منظر دیکھ کے یہ بہن اور بھائی گئے ہیں کہ سر نہیں ہیں لاشے پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ اس رعونت اور نخوت کے ساتھ جا رہے ہیں رکنے نہیں دیا جا رہا پھر جب چیلم والے دن یہ پاک شہزادی اور پاک شہزادہ آتا ہے وہ منظر انہوں نے آخری کربلا میں دیکھا تھا اور اب چیلم میں جب آئے تو اب وہ قبر ہے ان کے سامنے وہ سارا منظر آیا ہوگا کہ کس طرح بادشاہ حسین کی جس میں اثر پڑا تھا حضرت عباس کا جس میں اثر پڑا تھا علی اکبر کا جس میں اثر پڑا تدفین تک کی اجازت نہ دینا اور یہ بات جو پیشاہ فرمانے اسی ربط کے اندر کہ جس وقت یہ کافلہ ایک بار پھر کربلا پہنچا ہوگا میں ظاہر ان تمام رشتوں کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ ہر رشتے کی کیا اٹیشمنٹ ہے امام علی مقام کے ساتھ اور دیگر ظاہر شدہ کربلا کے ساتھ لیکن ایک اٹیشمنٹ جس کا ذکر میں نے ابتداء میں بھی کیا اور میں اسی سوال کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور اسی اٹیشمنٹ کے ساتھ آپ یہ بتائیے گا ضرور کہ آج جو مطلب بہت ضروری ہے کہ آج کے دن ایک بار پھر ہم مقصد کربلا جو ہے اس کو سامنے رکھیں تو مقصد کربلا تھا کیا وہ آپ نے بتانا ہے لیکن میں تو ایک بات سوچ رہا ہوں کہ جو امام علی مقام جن کا چہرہ مبارک بی بی زینب صلی اللہ علیہ اپنی نظروں سے اجھل نہیں کرتی تھی آج کیا قیامت سغرہ ہوگی کہ موجود ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتی مقصد کربلا بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی صاحب سے بڑا جو کربلا کا مقصد ہے وہ قرآن کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے کہ جب رب رحمان نے ملائکہ سے بلکہ انہیں یہ آگاہ فرمایا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے لگا ہوں تو وہ جو مباسہ ہوا اس کے آخر میں رب رحمان نے ارشاد فرما انی عالم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے تم فقط خون ریزی دیکھ رہے ہو تو میں حضرت آدم علیہ السلام کی قربانی بھی دیکھ رہا ہوں نو علیہ السلام کی قربانی بھی دیکھ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیر علیہ السلام حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت یوسف حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائب برداشت کی یہ میرے رب نے ارشاد فرما جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے اور پھر اسی قربانی کی انتہا جو ہے وہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے وجود سے ہوتی ہے جس کی طرف اقوال نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم نہائیت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل کہ بہت بڑی قربانی ہے کہ والد محترم خود اپنے ہاتھ سے چھوڑی رکھ کے گلے پہ زبا کر رہے ہیں باپ خود زبا کر رہے ہیں بہت بڑی قربانی ہے لیکن پھر بھی اقوال نے کہا اگر اس کا معزنہ کیا جائے تو جنابی امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے سامنے وہ فقط ابتدا تھی انتہا انہوں نے کی ہے انہی آلم و مالتعلمون کی تفسیر بان کے حضرت امام حسین علیہ السلام ہم سامنے آتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آج تیرہ سو اکاسی سال گزر گئے اس واقعے کو اکسٹھ ہجری کا واقعہ ہے چودہ سو بیالیس میں ہم بیٹھے ہیں آج چہلم ہے اکسٹھ ہجری کا تیرہ سو اکاسی سال گزر گئے ہیں لیکن تیرہ سو اکاسی سال بعد آج ہم کربلا کی یاد میں اس لیے بیٹھے ہیں اور مقصد کربلا یہ ہے کہ لوگوں اگر اس وقت ہم موجود نہیں تھے اپنی ظاہری وجود کے ساتھ نہیں تھے تو کربلا آج بھی ریفرینڈم کروا رہی ہے آج بھی ریفرینڈم ہے کہ اس زمانے میں اگر میں ظاہری طور پر موجود ہوتا تو کیا حسین کے کافلے میں ہوتا یا یزید کے کافلے میں ہوتا اور کربلا کے ریکزار میں اہلِ بیتِ اطحار کے خون کا کترہ کترہ خاص طور پر حضرت سعید نویمام علیہ السغر کے خون کا کترہ جو سب سے معصوم کترہ وہاں بہا ہے وہ قیامت تک یہ سوال کرتا رہے گا ہر آنے والی انسانیت سے سوال ہوگا کہ اگر تم اکسٹھ ہجری کی کربلا میں ہوتے تو حسین کے کافلے میں ہوتے یا یزید کے کافلے میں ہوتے کیونکہ وہ جانتے تھے تیرہ سو سی کاسی سال بعد ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جو یزید کی حمایت میں نکلنا شروع ہو جائیں گے جو مروان کی حمایت میں نکلنا شروع ہو جائیں گے لہذا انہیں جواب ملنا چاہیے کہ نہیں آج ایسے لوگ بھی ہیں اگر اس وقت یہ نصیب میں ہوتا تو حسین کے قدموں میں قربان ہو جاتے حسین کے صحاب میں شمار ہوتے حسین کے وفاداروں میں شمار ہوتے تو کربلا کی یاد منانے کا سب سے بڑا مقصد یہ نظریاتی ریفرینڈم ہے فکری ریفرینڈم ہے سوچ کا ریفرینڈم ہے کہ انسان کہاں کھڑا ہے تو لہٰذا ہم ان خوش نصیبوں میں ہیں تب ہوتے تو حسین کے قدموں پہ قربان ہو جاتے آج ہیں تو حسین کی فکر پہ قربان ہو گئے حسین کی یاد میں قربان ہو گئے بائن لاج بائن لاج ایک بات بتائیے دائرہ مقاصد کربلا تو بہت ہے میں اگر یہ کہوں کہ مقصد کربلا تو میرے خیال ہے بہت محدود سا مقاصد کربلا ہیں تو جو اب اب ہم آگے جا کے بات کریں گے اس وقت زبو حالی کے حوالے سے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے مقاصد جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ بڑے مقاصد ہیں کربلا کے وہ کیا ہیں سب سے بڑا مقصد ہے ہاتھ کا تقدس آپ نے یہ بتایا کہ ہاتھ بھی مقدس ہوتا ہے یہ ہاتھ ہر ایک ہاتھ میں دینے والا نہیں ہوتا سرداد ناداد دست دست یزید حقہ کے بنا لا الہ تو جرح سمجھئے کہ بنا جو بن گئی لا الہ کی وہ حسین ہے کیوں انہوں نے سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا اور آپ یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جساں قبلہ پیر صاحب ارشاد فرمارے یہ جملہ ارس کرنا چاہوں گا کہ میرے امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے جو کائنات کے سب سے بڑی خانکا کی سجادہ نشین ہے سبحان اللہ آپ کے نانا سے کسی کی خانکا نہیں حجرہ فاطمیہ سے بڑی کوئی خانکا نہیں آپ کے نانا سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے تو آپ ایسے سجادہ اور آپ سے بڑا کوئی سجادہ نشین نہیں ہے کوئی سجادہ نشین ہے اور جب حملہ ہونے لگا دین پہ تو آپ نے سجادگی کو چھوڑا ہے خانکا کو چھوڑا ہے اور خانکا سے نکل کر آپ نے جو رسم شبیری ادا کی ہے آپ کے سجادہ نشینوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب دین پہ حملہ ہونے لگے تو صرف اپنی چھوٹی سی خانکا بچانے کے لیے بلکل چھوٹی سی خانکا چاند مریدوں پہ جو مشتمل ہوتی ہے اسے بچانے کے لیے اگر تم دین کی روح کو مسخ کر دوگے تو کال امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کیا جواب دوگے آپ کا جس سلسلے سے بھی تعلق ہو کوئی بھی سلسلہ ہے چشتیا ہے قادریہ ہے سوروردیا ہے جنیدیا ہے انتہا تو حضرت امام علیہ علیہ السلام پہ جا کر ہوتی ہے ایک بات یہ بتائیے یہ تو ظاہر ہے ہم آگے جا کے بات کریں گے لیکن میں اس بات کو یوں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جن مقاصد کے لیے قربانیاں دی گئیں اس میں ایک مقصد تو آگیا یہ دست مبارک ظاہر ہے کسی کے ہاتھ میں نہ دیا جائے دوسرا ایک جملہ کہا جاتا ہے نانا جان کے دین کو بچانا یہ بڑی اہم ترین بات ہے ذرا میں چاہتا ہوں اس میں بھی ذرا کلام فرمائی جی کربلا کا جو دوسرا پہلو ہے جو مقصد وہ ہے اس کا عبادی پہلو تعبدی پہلو عبادت کا پہلو یعنی لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ استغفراللہ آپ اقتدار کے لیے گئے تھے آپ نے سر سجدے میں کٹوا کے زمانے کو بتا دیا کہ نہیں میں تو سجدہ بچانے کے لیے گیا تھا آپ نے نماز بچائی روضہ بچائی ذکات بچائی قربانی دے کر موت کو ہمیشہ کے لیے حیات عطا فرمائی بلکہ ٹھیک ہے ناظرین اکرام چہلوم کا موقع ہے اور ظاہر ہے چالیس دن آقے کربلا کو ہو چکے ہیں اور ذہن میں رہے کہ ایک روایت کے مطابق آج قافلہ زینبی جو ہیں وہ ایک بار پھر کربلا کے میدان میں امام علی مقام مام حسین علیہ السلام کی روضہ اتھر پہ موجود ہیں پہلا پرسا ہے پہلا پرسا ہے سوچی ناظرین بھائی جدا ہوئے جن کو ہر وقت دیکھا کرتی تھی آج ان کے پاس موجود ہیں آزمائشوں کی کیا انتہائی اس کا میرے خیال ہے ہم بیان نہیں کر سکتے لیکن ہم تو وہ لوگ ہیں جو ایک کانٹا چوبنے پہ جو ہے وہ ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ جو آزمائشیں تھیں اس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کیا تھی ہمارے ساتھ رہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ اور لوٹ کے انہی آزمائشوں پہ بات کریں گے جو ہم پر بیتتی ہے ہم اس پر کیا کرتے ہیں اور جو ان پر بیت گئی ہم پر بیتتی ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک و سلک و فارک اللہم صل على سیدنا و مولانا ایبار پر ناظرین میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں چہلوم کا موقع ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ کی ظاہر ہے شہادتیں چالیس دن پہلے ہو چکی ہیں اور آزمائشوں کا وہ سلسلہ ہے ناظرین جو نہ تھمنے والا ہے نہ رکنے والا ہے اور ایسی آزمائشیں کہ چشم فلک نے نہ اس سے پہلے آزمائشیں دیکھی نہ اس کے بعد کبھی دیکھی گی اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جیسے اس وقت میرے ساتھ آپ رہیے گا ناظرین کیونکہ آپ جہاں کئی بھی بیٹھے ہوئے اس وقت ٹیلویجن سکرین کے سامنے آپ کہیں نہ کہیں کسی وقت کسی پل کسی آزمائش سے گزرے ضرور ہوں گے جوب کا مسئلہ کاروبار کا مسئلہ بیماری کا مسئلہ ناچاکی کا مسئلہ گھر ٹوٹنے کا مسئلہ اولاد نہ ہونے کا مسئلہ چھوٹی چھوٹی مسائل ہماری زندگی میں آتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ماذا اللہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ ہمیں ہی آزمائش پر ڈال دیا اللہ نے باقی ساری کائنات میں سکون ہے لیکن وہ آزمائشیں جو ان پر بیٹی ہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان پر نگاہ جاتی ہے تو اپنی آزمائش تو آزمائش لگتی نہیں ہے پروفیسر صاحب ذرا بتائیے کہ جس کے جیسے مراتب ویسی آزمائش اچھا اب آزمائش کا تصور کیا ہے سب سے پہلے تو آپ ہی ذرا کلیئر کریں پھر وہی بات ہے جس آزمائش سے اہل بیت اتھار کا گھرانہ گزارے گئے ظاہرہ وہ انتہائی آزمائش انہی پر کیوں تھی کیا وجہ تھی یہ بھی ضرور آپ نے بتانا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں انسان کی تخلیق ہوئی اسے جنت میں رکھا گیا جنت سے زمین پر اتار کر کہا کہ اس جنت میں لانا ہے تو اس کے لئے اعلان ہوا فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں تو انہیں بھی آزمائش کتنی دی آتش قدہ میں پڑھنا بیٹے کی گردن پر چھری چلانا کیا کی آزمائش لیکن جو امام الرسل ہیں جس کا جتنا مرتبہ بڑا ہے اسی لئے سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی آزمائشوں سے میں گزرا ہوں اتنا اور کسی کو نہیں گزرا رہا جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ غزبہ اعود کی مشکل لے کر بیٹھیں تو فرمایا کہ آئشہ واقعی یہ بہت بڑی مشکل تھی لیکن اس سے بھی بڑی مشکل اگر کوئی جاننا چاہے تو وہ طائف کی گلیوں میں میرے منظر کو دیکھ کہ میں کن کن آزمائشوں سے گزرا گیا آزمائش سے متعلق جب قرآن پاک کی یہ آیت آتی ہے ہم مال کے ذریعے مالوں اور پھلوں میں کمی کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے اب پھلوں میں کمی کے ذریعے سے مراد علماء نے اولاد لی ہے تو جنید صاحب آپ اندازہ لگائیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا احشار تو یہی ہوتا ہے نا کہ بشیری صابرین پتہ ہے بلادت سے لے کر خبر دی جا رہی ہے علی مرتضی خبر دے رہے ہیں حسن مجتبا خبر دے رہے ہیں درست تو اس لیے اللہ رب العزت نے جن کو ابو القاسم بنانا تھا جن کو امام الرسل کا رتبہ دینا تھا ان سے حسین لیا ان سے عباس لیا ان سے اکبر لیا ان سے اصغر لیا ان مسائب سے گزار کر آپ کو ابو القاسم بنا دیا انہیں جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا جنت کی سرداری کے لیے اللہ تعالی نے جس آزمائش سے ان کو گزارا اس لیے یہ ہمیں درست دیتا ہے کہ قیامتہ کانے والے لوگ اس بات کو خیال رکھیں کہ مرتبہ و مقام اللہ کے نزدیک اسی کو ملتا ہے جو آزمائشوں سے جتنا زیادہ گزرتا چلا جاتا ہے جس پر آزمائشوں کے جتنے دور آتے ہیں وہ ان پر صبر کی روش اختیار کرے تو پھر اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے و بشیر السابرین پروفیر صاحب ایک بات بتا ہے ایک عام آدمی ایک عام مسلمان اس وقت جو آپ کو سن رہا ہے وہ یہ بات ہے سنتا تو ہے لیکن باوجود اس کے جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے وہ ہائے ہائے کر کے چلانا شروع کر دیتا ہے جبکہ ہم ان کی آزمائشوں کو دیکھتے ہیں تو وہ تو انتہا ہے مطلب کوئی مثال کوئی کمپارجن کچھ ہے ہی نہیں تو ہم ایک عام مسلمان کو کیسے سمجھائیں زندگی اور موت کا یہ نظام ہے ہی آزمائش کے لیے اللہ مومنوں کو آزماتا ہے اب وہ جتنا مرتبہ و مقام بڑا ہے اس پر اتنی آزمائش اور ابتلاہ اتنا ہی زیادہ ہے لیکن میں یہ کہوں کہ مجھے آزمائش کے بغیر ہی کوئی نعمت مل جائے دنیا کے اندر کسی کے سامنے کوئی مثال ہے کی کچھ حال کمہار کریں آجز مٹی والا مر کے لبان سجندیاں توڑی پہنچے تدو پیالا بلکوش پھر شاہد بات آگے بڑھاتے ہیں اب ایک بات اس میں اور پیدا ہوتی ہے کہ جو قربانیاں ظاہرہ کربلا کے میدان میں ان نفوس قسیہ نے دی ہیں ایک تو یہ کہ آپ ذرا بتائیے کہ اس کے سمرات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دوسرا جو کہا جاتا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ بنیادی طور پر قوم کی حیات ہے تو شہدہ کربلا کی شہادت کی وجہ سے امت مسلمہ کو اس احسان کو سمجھنا چاہیے کہ کیا حیات ملی بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی یہ یقیناً اس سوال کے حصے دو ہیں لیکن اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ کی ہے سمرات بھی وہی ہیں اور جو کربلا والی قربانی سے قوم کو ملا ہے وہ بھی وہی ہے میں اس سے کھولنے کے لیے صرف اتنا عرض کروں گا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کون سے سمر تھے جن کو حاصل کرنے کے لیے امام حسین پاک نے یہ قربانیاں دیں اور امام حسین پاک کے خاندان نے قربانیاں دیں یہ ایک بہت بڑا دندلہ پانے اس حوالے سے بات یہ کہہ دی جاتی ہے کہ دین کو بچایا حسین نے لیکن اس پر جو دندلہ چھائی جاتی ہے چھائی رہتی ہے اس کی وجہ سے عام ذہن میں سوال بنتے ہیں اور بننے چاہیے کہ وہ دین کی کیا چیز تھی جس کو بچا لیے بتائیے بتائیے محلوہ اب اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں کردار یزید کو بے نقاب کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ بے نقاب ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ جو سمر حسین پاک کی قربانی سے حاصل ہوا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے یزید سے مراد ایک فرد نہیں یزید کا وہ کردار وہ کردار لے رہے ہیں جس کردار کے خلاف میرے امام نے یہ کامل سر انجام دی درست تو بلکل پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے امام حسین پاک نے یزید کے کردار کے مخالفت میں رد میں یہ سارا جہاد کیا ہے درست اور وہ چیز بچائی ہے جو یزید کے کردار کی وجہ سے خراب ہو رہی تھی درست میں اس کو بلکل پن پوائنٹ کروں تاکہ وقت بھی تھوڑا لگے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے پہلا سمر امام حسین نے جو حاصل کرنا چاہتا وہ تھا ناموس رسالت کا تعفض کیا اچھی بات سب سے پہلا سمر کربلا کا جو ہے سبحانہ بلکل پردہ داری کی کوئی ضرورت نہیں علامہ علوسی نے یہ لکھا ہے کہ یہ دیکھنے میں جو کچھ تھا یہ اندر سے وہ نہیں تھا یہ تو حضور کی رسالت کا مزاک اڑایا کرتا جب رسول اللہ کے شہزادے تک یہ حقیقتیں پہنچیں تو انہوں نے کہا بے شک حکومت ہے طاقتور ہے لیکن اگر میں نہیں اٹھوں گا تو آج کے بعد پھر ناموس رسالت کے تعفض کے لئے کوئی نہیں اٹھے گا حسین پاک کے کربلا میں جانے کا سب سے پہلا سمر یہ ہے کہ میری امت کا ہر فرد جتنا بھی گناہگار ہو جتنا بھی خطاکار ہو اب اس کے عمل سے طریقے سے اختلاف کر سکتے ہیں اس کے جذبے سے اختلاف نہیں کر سکتے ہر بندہ اس امت کا چاہتا ہے کہ میری جان محمد کی ناموس پر قربان یہ وہ سمر ہے جو کربلا والے بات سا کی محنت کا پھر دوسری بات کہ قرآن مجید کی عزت کا تحفہ اس کی ناموس اس قرآن کی ناموس کا تحفہ اس کے اشار موجود ہیں کہتا تھا کہ یہ قرآن تو دیکھو نا یہ تو کہتا ہے کہ تباہی ہے نمازیوں کے لئے شرابیوں کے لئے تو تباہی نہیں ہے غلط قسم کی باتیں کرنا تو امام حسین پاک نے کربلا میں جا کر جو سمر حاصل کرنا چاہا وہ یہ تھا کہ جس طرح عزت رسول کا تحفظ ہو جائے اسی طرح عزت قرآن کا بھی تحفظ ہو جائے اور آج حافظ عالم قاری جگہ جگہ قرآن کا پڑھا جانا ایسے نہیں دین بچا لیا حسین نے دین کو لکھا ہوا لفظ تا جو بچا لیا یہ مقاصد تھے جب نامو سے رسالت بھی بچ گئی اور حسین کے اس قیام کی وجہ سے قرآن کی عزت بھی بچ گئی تو رسول اور جب قرآن بچ گیا تو پھر سمجھ لو کہ دین بچ گیا یہ ہے وہ چیز یہ ہے وہ حقیقت جو کربلا کا سمر ہے اس میں اب آپ آگے یوں کے خلاف باتیں کرتا تھا کہتا تھا کہ قرآن میں تو آئے آئے نمازی تباہ ہو جائیں حسین کے قیام سے وجود حسین ظاہری طور پر نہیں رہا لیکن قیامت تک اب یہ کوئی نہیں پیدا نماز نہیں پڑے گا کوئی نہیں پڑے گا یہ نہیں کوئی کہے گا کہ نمازی پڑھنے والے جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے یہ بانے گا ضرور کہ نماز پڑھنے والے آباد ہو جائیں گے یہ سمر ہے حسین اور حسین کے خاندان کی قربانیوں کا اور چوتھی بات معاشرتی حوالے سے اس کا ایک نظریہ تھا کہ جو سوتیلی ماں ہوتی ہے مازاللہ اور سوتیلی بہن ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے تو امام حسین کے قیام کا چوتھا سمر جو چاہتے تھے وہ یہ تھے کہ قیامت تک ماں اور بہن کو یہ مقام مل جائے عورت کی ناموس کو عورت کی ناموس کو ماں اور بہن کی ناموس کو مقام مل جائے آج جب آپ کے سامنے ماں آتی ہے بہن آتی ہے تو برے سے برا بندہ بھی سر جھگا لیتا ہے پانچ ماں اور سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ دنیا یہ سمجھ نہ جائے کہ باطل زیادہ ہو تو وہ حق ہو جاتا ہے سب سے بڑا مقصد سمجھوں گا میں اس بات کا کہ دنیا کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں اب وہ طاقت میں ہیں تو وہ حق ہیں حسین نے بہتر کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ باطل جتنا بھی زیادہ ہو باطل ہوتا ہے حق جتنا بھی تھوڑا ہو حق ہوتا ہے یہ وہ سمرات ہیں جن کے لیے اتنی بڑی قربانی ہیں درست مطلب اصل بات یہ ہے کہ سب سے بڑا سمرہ یہ ہے کہ آج اس دور میں ایک کسوی صدی میں ایک عام سے عام مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ حق کیا اور باطل کی کربلا کو پڑتا ہے تو کربلا کا سب سے بڑا سمرہ یہ ہے کہ حق اور باطل کی طرف یہ بھی واضح ہونا حق اور باطل کی بھی لکیر ہے اور دوسری یہ بھی ہے کہ کوئی ظاہری طاقت باطل کی دیکھ کے درست مرعوب نہ ہو جائے حق بے شک تھوڑا ہے واہ واہ بہت اچھا ہے لیکن حق حق ہے ہم دبرا جاتے ہیں جمہور کی رائے یہ ہوگی جمہوریت کی رائے یہ ہوگی حق حق ہے اس کے مقابلے میں کسرت جیسی باطل کی ہوگی درست ہوگیا باطل کی کسرت بھی باطل ہے درست ہوگی دوکس آپ حسینیت اور یزیدیت دو نظریات کربلا کے بعد جو ہیں واضح ہو گئے اور یہی کربلا کا ایک بہت بڑا سمرہ ہے کہ آج یہ دو ایڈیالوجیز کی ہی جنگ ہے اور آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں آپ کو جو ہے وہ کلمہ گو نظر آتے ہیں حق بولنے والے نظر آتے ہیں وہ حسینیت کے پرچم کے نیچے کھڑے میں اور جہاں جہاں آپ کو جو ہے وہ دین میں خدا نہ خواستہ ہے ایمنمنٹس اور ترامیم کرنے والے لوگ مطلب مختلف قسم کے بل پیش کرنے والے لوگ جو کہ اسلام کی دیواروں پر قدغن لگانے والے لوگ ہیں ایکچولی وہ یزیدی فلوسفی پر چل رہے ہیں اور وہ ڈیمج کر رہے ہیں دین اسلام کو آقید میں شہیدان کربلا کے چہروں کے موقع پر آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو امت کی صورتحال ہے ستاون اسلامی ممالک منحیس المجموعی منحیس المامس منحیس القوم کیا کرنا چاہیے ہمیں بہت بری صورتحال ہو گئی جنید بھائی میں قبلہ شاہ صاحب کی تسلسل میں یہ ارز کرنا چاہوں گا جس طرح آپ نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام نے قرآن کو بھی بچایا دیکھیں وہ انہوں نے تو سر کٹوا کے بھی قرآن کی تلاوت کی ہے سر ساتھ تھا تو وہ تو تلاوت ہوتی رہی اس میں اپنے نماز بھی پڑھی سارے معاملات بھی ہوئے لیکن وہ واقعہ کہ جب آپ کا سر انور کٹا ہوا جا رہا تھا اور سورہ کاف کی تلاوت ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا صحابے کاف کا واقعہ زیادہ عجیب نہیں ہے اس امت نے اپنے نبی پاک علیہ تحیہ تو وہ سنا کے نواسے کا سر کاٹ دیا ہے اور نیدے کی نوک پر چڑھا دیا یہ تو اسے بھی زیادہ عجیب ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ تو آپ نے تو کٹے ہوئے سر کے ساتھ بھی قرآن کی تلاوت کیا اور امت مسلمہ کو سب سے پہلے تو اگر اپنی زبون حالی سے نکلنا ہے تو قرآن سے وہ بستہ ہونا ہوگا یہی کربلا کا سب سے بڑا درس ہے جس کی طرف آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا اور دوسری چیز کیا ہے جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اسے نجات چاہیے ہوتی ہے تو اگر ساری امت پریشان ہے تو نجات کی کشتی پہ سوار ہو جائے نا جو میرے آقا نے اشارت فرمایا اور نجات کی کشتی کون سے کام میرے آہلِ بیعت میرے آہلِ بیعت کی محبت جو ہے وہ نجات کی کشتی ہے جس طرح حضرت نو علیہ السلام کو کشتی اللہ نے آتا فرمای تھی جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا جو پیچھے رہا گیا وہ زلیل ہو گیا وہ غرق ہو گیا وہ تباہ ہو گیا لہذا ہمیں مودت اہلِ بیعت کو مودت القربہ کو اختیار بھی کرنا ہے اور اپنے دل میں اسے جگہ بھی دینی ہے اپنے عمل سے اسے واضح بھی کرنا ہے اور حضرت امام جعفر صادق نے جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنے صاحبزادے حضرت امام موسیٰ قادم کو بٹھایا اور انہیں ایک وسیعت فرمائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وسیعت کے چند جملے آر کی زبون حال امت کو ان مسائل سے نکلنے کے لئے بہت رہنمائی دیتے ہیں معاشرتی طور پر اخلاقی طور پر چند چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی اور یہی کربلا کا درس ہے آپ نے فرمایا یا بنیہ کہ وہ انسان اللہ نے جتنا بھی دیا ہے اگر اس پہ کنات اختیار کر لے اس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہوتا اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہوتا اور جو لالچ کی نگاہوں کے ساتھ اس طرف دیکھتا رہے کہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں کیا ہے وہ بادشاہ بھی بن جائے تو فقیر ہو کے مرے گا دیکھئے ظاہری طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بادشاہت نہیں تھی لیکن اللہ نے جو فیصلہ فرمایا آپ اس قضاء پر راضی ہو گئے تو حسین شاہ بھی ہو گیا حسین بادشاہ بھی ہو گیا حسین دین بھی ہو گیا حسین دین پناہ بھی ہو گیا اور یزید کیوں کہ اہلِ بیتِ اطحار کی طرف لالچ کی نگاہ سے دیکھتا رہا تو نوے سال کے حکمرانی کے بعد بھی اس کا خاندان جو ہے وہ فقیری کی حالت میں دنیا سے گیا ہے لہذا جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پہ کنات اختیار کر لینا یہی زبون حال امت کے لئے بہت اہم سبق ہے اور پھر قرآن کی تلاوت کرنا ہے نماز کو قائم کرنا ہے عمر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے برائیوں سے روکنا ہے والے من قطع کا واصلہ والے من ساکت عن کا مبتا دیا اگر تمہارے ساتھ کوئی قطع تعلقی کر لے تو کربلا کا درس یہ ہے کہ تعلق اس سے جوڑنا ہے جو تمہارے ساتھ کلام نہ کرنا چاہے تو کلام کے خود ابتدا کر لیجئے دوست سب انفرادی طور پر یہ باتیں بہت اچھی ہیں سمجھ بھی آتی ہیں دل میں اترتی بھی ہیں اجتماعی طور پر صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ایک دوسرے کو سپورٹ بھی نہیں کرنا چاہتے فلسطین آپ کا مسئلہ ہے میرا مسئلہ نہیں ہے کشمیر آپ کا مسئلہ ہے میرا مسئلہ نہیں ہے شام آپ کا مسئلہ ہے میرا مسئلہ نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آپ تینوں آپ کو بہت شکریہ آپ تشریف لائے نجن کرام جاتے جاتے بس کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں کلمہ طیبہ کی برکات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو شخص روزانہ نماز فجر اور عشاء کے بعد دو سو بار کلمہ طیبہ بمائے درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے اللہ تعالیٰ اسے تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ اہل بیت وہ ہیں جو ہر حال میں خدا سے راضی ہیں اور اس کی اطاعت و فرمبرداری کرتے ہیں ایک بات میں چاہتے جاتے ناظرین دنیا کے تمام دیکھنے والے مسلمانوں سے کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر پاکستانیوں سے اور خاص طور پر پاکستانیوں میں بھی وہ جن کے پاس طاقت ہے قوت کرسی ہے جو ظاہر ہے حکومت کر رہے ہیں اور بہت کچھ تبدیل کر سکتے ہیں اپنی ایک دستخط کی بنیاد پر لابنگ ہو رہی ہے ناظرین آپ جانتے ہیں ہم نے اس پر پروگرامز بھی کی ہیں ومن پروٹیکشن بل کے حوالے سے بھی اور آپ کو پتہ ہے وہ سردخانے کے اندر بہت خاموشی سے رکھ دیا گیا اس کو جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ بیک ڈور سے امپلیمنٹ کرا دیا گیا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے جملے میرا کلیجہ پھٹا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب فورس کنورشن بل جو ہے میں آپ کو مصدقہ بات کر رہا ہوں ناظرین چار اکٹوبر کو جو ایک ادلاس بھی ہونے جا رہا ہے اور یہ لابنگ ہو رہی ہے کہ باقاعدہ میں مطلب اس بات کو تیہ کر لیا گیا یعنی بائے ہک اور بائے کروک کہ فورس کنورشن بل جو ہے وہ پاکستان کے اندر خاکم بدہین نافذ ہونے جا رہا ہے صرف اس ڈر کے ساتھ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ ہے یورپی یونین کی ڈیمانڈ ہے ہمیں بلیک لسٹ اور گری لسٹ کا جو ایک جھانسہ ہے اور اس کی دھمکی ہے وہ اس کے اندر اُلہا کے رکھا وہ اس خوف میں اُلہا کے رکھا ہے ایک جملہ آخر میں جاتے جاتے ان تمام لوگوں سے جن کے پاس ضاقات ہے آج آپ گری لسٹ اور بلیک لسٹ کے خوف کی وجہ سے ہکام کرنے جا رہے ہیں کل بروزِ میشر خدا نہ خاستہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بلیک لسٹ کر دیا امام علی مقام محمد حسین علیہ السلام نے آپ کو بلیک لسٹ کر دیا کیونکہ یہ علم کا موقع ہے نا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دے دیا کہ ان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے اس وقت کوئی آپ کو بلیک لسٹ سے نکالنے والا نہیں ہوگا آج آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہوکے بلیک لسٹ سے نکل سکتے ہیں لیکن کل بروزِ میشر آپ کو پھر کوئی بلیک لسٹ سے نہیں نکالے گا الہاج اغتر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں آپ تو شریف لائے بہت شکریہ اور آخر میں ان سے منخبت کا نظرانہ سنیں گے ہمارے ساتھ ناظرین آپ رہے ٹویٹر پر میں ضرور فالو کیجئے فیس بوٹ پیش کو لائک کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بلائیک آئیکن کو ضرور کلک کیجئے اس دعا اس سمید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا اور پاکستان کا امت مسلمہ کا آمین پاکستان کا مطلب کیا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کون بیان کرے پھلا آرے نبی کی داستان کون بیان کرے پھلا آرے نبی کی داستان دل ہے غموں پھلا سے زخم زخم آنکھ سے عشق ہے روا روا آلے رسول پاک پر اتنے ستم روا رہے آلے رسول پاک پر اتنے اتنے روا رہے اتنے ستم روا رہے کیسے کیسے کوئی بھی سن سکے کیسے کوئی کرے بیان بیان کربلا سے کوفا تک کوفا سے ملک شاہ تک وہ کربلا سے کوفا سے تک کوفا سے ملک شام تک کوفا سے ملک شام تک زنجیروں میں جکڑی ہوئیں ہوئیں کسے چلی کبی بیاں زنجیروں جکڑی ہوئیں کسے چلی کبی بیاں بیاں سجد غم حسین میں رونا ہے سنت نبی سجد غم حسین میں رونا ہے سنت نبی رونا رونا ہے سنت نبی میں نے بھی من قبط میں ہے عشق ہی رکھے ہم زباں کون بیاں کرے بلا آل نبی کی داست موسیقی 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 موسیقی